بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں سب لو جی یہ سوکس کے مجھے سوال جواب مل گئے تھے شارٹ قویسچنز تو میں نے کہا چلیں جی شیئر کر دیتے ہیں آپ لوگوں سے یہ وہ سوال ہیں جو آپ کی بک کے پیچھے لکھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہوں گے لیکن اگین یہ ہنڈر پرسنٹ یہ مت شور کہجئے گا کہ یہ ہی آنے ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ آ سکتا ہے تو یہ نہ وہ بعد مجھے کہیں بھائی یہ کیوں نہیں آیا تو کوئی اور آگئے ہیں لیکن یہ آپ کے بک والے سوال ہیں تو چلیں آپ کی ہیلپ ہو جائے گی آپ کو سوال بنے بنائی مل جائیں گے ان کو یاد کریں ظاہر ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بک والے ہیں انہی کے اوپر نشان لگائے ہیں تو یہ ضرور آپ یاد کریں تو یہ پہلا جو چپٹر ہے آپ کا حقوق کو فرائز والا اس میں پہلا سوال تھا عرستو نے حقوق کی کیا طریف کی ہے تو کہتا ہے جی حقوق عرستو کیا کہہ رہا ہے حقوق ریاست کی بنیاد ہیں ریاست بنتی ہی تب ہے ملک بنتا تب ہے جب وہاں پہ آپ حقوق دیتے ہیں لوگوں کو کسی ریاست میں عدل و انصاف کو جانچنے کا میار حقوق ہی ہے کہ لوگوں کتنے حقوق دیئے گئے ہیں وہ پتا چلتا ہے کہ عدل و انصاف کتنا ہو رہا ہے وہ حقوق دینے سے ہوتا ہے چھوٹوں و بڑوں کو عورتوں کو کیا حقوق دیے جا رہے ہیں اوکے قانونی حقوق سے کیا مراد ہے ظاہر ہے جس کی بیک پہ گورنمنٹ ہوتی ہے قانونی حقوق وہ حقوق ہیں جس کو ریاست آئین کے تحت حفظ دیتی ہے آئین کے اندر لکھا ہوتا ہے کانسٹیٹوشن میں لکھا ہوتا ہے یہ یہ حقوق ہیں ان لوگوں کے ہیں بزرگوں کے یہ ہیں ہواتین کے یہ ہیں مائنورٹیز کے یہ ہیں حقوق شہریوں کو یکسا حسیہ سے دیے جاتے ہیں سب کو ایک جیسے اگر کوئی حلاف ورزی کرے تو اسے پھر سزا دی جاتی ہے اور اس کی پھر تین اقسام ہیں معاشرتی حقوق ہیں معاشی حقوق ہیں اور سیاسی حقوق ہیں پھر کہتا ہے جی کیا جمہوریت کی کامیابی کے لیے سیاسی جماعتوں کا ہونا ضروری ہے بالکل ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ سیاسی جماعتیں ہوں گی تو جمہوریت آگے چلے گی جیسے ہمارے یہاں پی ٹی آئی ہے نون لیگ ہے پیپلز پارٹی ہے تو پارٹیاں آپس میں کمپیٹ کرتی ہیں لوگوں کی جنس کی مرضی ہوتی ہے جیسے مرضی وہ گوڑ دے دیتے ہیں سو جمہوریت کی کامیابی کے لیے سیاسی جماعتوں کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ تین پوائنٹس دے رہے ہیں سیاسی جماعتیں عوام میں سیاسی شعور پیدا کرتی ہیں بتاتی ہیں بھئی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اور ان کی سیاسی تربیت کرتی ہیں سیاسی جماعتیں لوگوں کے مسائل کو حکومت کے سامنے پیش کرتی ہیں اپوزیشن میں ہے کوئی تو آپ اپوزیشن کے لوگوں کو کہیں وہ جا کے گورنمنٹ پر دباؤ ڈالتے ہیں سیاسی جماعتیں برسے اقتدار لوگوں کو غلط کاموں سے رکھتی ہیں یہ وہی بات اپوزیشن کا کام آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ غلط کام کرنے لگے تو اپوزیشن اس پر دباؤ ڈالتی ہے بھئی یہ کیا کر رہے ہوں اور یہ میں ایک بات بتا دوں کہ یہ اگر ان راشد نوٹس یہ کسی بندے نے بنائے ہیں تو ظاہر ہے جی سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے میں نے نہیں بنائے یہ ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ ان کی وجہ سے ہوگا اوکے حق نمائندگی سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ افراد کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ الیکشن میں خود امیدوار بن سکے یا کسی کی حمایت کر سکے حق ہے اسے کہ وہ خود بھی کھڑا ہو سکتا ہے ووٹنگ کے لیے یا کسی کو ووٹ دینے کے لیے اس کی حمایت کر سکتا ہے اور نمائندگی کے لیے مختلف ممالک میں امیدوار کی عمر مختلف ہوتی ہے کہیں پہ اٹھارہ سال ہے اٹھارہ کے بعد ووٹ بنتا ہے کہیں اکیس کس بات بنتا ہے کہیں پہ پندرہ سولہ کے بعد ہی بن جاتا ہے تو ظاہر ہے ہر ملک میں ووٹ بننے کی حد جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے فرقہ پرستی کے کیا نقصانات ہیں ظاہر ہے فرقہ پرستی تو نہیں ہونی چاہیے کہ جی میرا فرقہ اچھا ہے وہ اگلے کا برا ہے تو یہ تو بہت نقصان ہوتا ہے ملک کو تو فرقہ پرستی سے قوم میں اتحاد ہتم ہو جاتا ہے ظاہر ہے ایک جیسے نہیں رہتے سارے اکٹھے نہیں رہتے ملک میں امن و امان ہتم ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو مارنے پر طلب ہیں فرقہ پرستی میں لوگوں میں ملک کے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس عوام کے در دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں بلکل ٹھیک ہے جیسے ہمارے پچھلے دنوں شیعہ سننی کا بہت چلتے رہتے تھے تو کچھ بھی ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ سوال نہیں ہے اسلامی ریاست میں شخصی ازادی کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ اسلامی ریاست والا انہوں نے کٹوا دیا ہوا ہے پھر یہ کرنا ہے دنیا میں کہاں کہاں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ اہم سوال ہے یہ آ سکتا ہے پیپر میں کیونکہ آج کل یہ کام تو ظاہر ہر جگہ ہے تو کہتا ہے جی فلسطین کشمیر یہ علاقوں کے نام یاد کر لینا ہے کشمیر چچنیا افغانستان عراق بھارت امریکہ اہم ملک ہیں جہاں مسلمانوں کو بڑھ سرے سرے بزار قتل کیا جا رہا ہے اب چلیں صحیح مان لیتے ہیں ان کی جو انہوں نے لکھا ہے لیکن ویسے اب امریکہ وغیرہ میں تو شاید اس طرح سے نہ ہو لیکن فلسطین کشمیرین میں تو بلکل ہے ایسا تو چلیں جی ہوگا مطلی مالک میں مسلمانوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے اور کچھ مالک میں تو مسلمانوں کی نسل کو ہی ہتم کرنے کی کوشش بلکل جیسے یہ کشمیر میں چچنیا میں ہو رہا ہے اس طرح سے فلسطین میں بلکل ہو رہا ہے ایسے آگے چلتے ہیں معاشی حقوق کی طریف معاشی جو ہے نا یہ ہم کہتے ہیں پیسے کمانے کو پیسے کو تو پیسوں کے حساب سے کیا حقوق ہوتے ہیں ایسے حقوق جن کا تعلق فرد کی معاشی زندگی سے پیسے کمانے کے لحاظ سے اور اسے استعمال کرنے کے افراد ان حقوق کے ذریعے اپنا روزگار تلاش کرتے ہیں اور اپنی جائداد بنا سکتے ہیں اور اسے فروخت بھی کر سکتے ہیں بہتر روزگار اچھا میار زندگی اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے بلکل ٹھیک ہے فرائز اسے کرام اب ظاہر اوپر تا حقوق کی بات تھی نا جی میرے یہ حقوق ہے مجھے یہ یہ حق دو لیکن فرائز بھی تو ہوتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں تو ریاست جہاں افراد کو چند تحفظات اور حقوق دیتی ہے وہاں ان کو چند ذمہ داریاں بھی دیتی ہے تاکہ وہ ان کو پورا کر سکیں فرائز کے معنی ذمہ داری ہے ریاست افراد پر چند پابندیاں آئد کرتی ہے ٹھیک ہے جیسے ریاست کی اطاعت کرنا قانون کا احترام کرنا جو جو گورنمنٹ کہا دی ہے ان کو ماننا ٹھیک ہے یہ فرائز ہوتے ہیں ہمارے پھر یہ سوال بھی کٹا ہوا ہے قرآن و سنت کے تحت حق کے زندگی یہ چھوڑ دیں آگے چلیں تو یہ بس یہ پہلا چپٹر ڈن ہو گیا اوکے دوسرا جو چپٹر ہے اس میں پہلا سوال تو نہیں ہے چودری رحمت علی والا کار دیئے اب یہ گورنمنٹ نے کہا کار دنے کے لیے کہ جو ہماری سوچ ہے ہم کسی چیز کے متعلق کس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں کیسی سوچ ہے ہماری ٹھیک ہے نا کہ عورتوں کی ازادی کتنی ہونی چاہیے اب میری علیدہ سوچ ہوگی دوسرے بندے کے علیدہ ہوگی تو ہم جس چیز پر بلیو کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو نظریہ کہتے ہیں نظریہ سے مراد ایسا ذابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ اور تفکر پر رکھی گئی ہے مسائل کے حل کے لئے کوئی منصوبہ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر نظریہ پاکستان کیا ہے اب ظاہر نظریہ پاکستان وہی ہوگا جس نظریہ کے تحت ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا بھئی مسلمان جو ہیں ان کے لئے ایک لیدہ وطن ہونا چاہیے اس میں ہمیں یہی یہ کام کرنے ہیں ٹھیک ہے نظریہ پاکستان دراصل قرآن و سنت کے مطابق مملکت کی تشکیل ہے بلکل ہمیں اپنے مرکوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالنا کی کوشش کرنی تھی جو اب تک ہم کرنی پائے تو جس میں مسلمانوں کے سیاسی معاشرتی ثقافتی اور معاشی ازادی حاصل ہو بلکل مسلمانوں کا اپنا کام کرنے کی ازادی ہو اس لئے کیونکہ وہاں پر نہیں تھی پہلے ہمیں در حقیقت اسلامی اقدار کی عملی طور پر ملک میں نافذ کرنا اور قرآن و سنت کو نافذ کرنا اس نظریہ کی روح ہے یعنی کہ جو ہم اسلام کو ماننے والے ہیں تو اسلام کو نافذ کرنا اپنے ملک کے اندر تو یہ نظریہ پاکستان ہو جائے گا نظریہ پاکستان کا محض کیا ہے یعنی کہ نظریہ پاکستان کہاں سے لیتے ہیں تو ظاہر ہے اپنے دین اسلام سے لیتے ہیں تو محض ہمارا کیا ہوگا دین اسلام ہے کیونکہ یہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ رہنمائی کے لئے دیا ہے اور دہر ہے یہ ساری چیزیں اس میں لکھنی ہے پڑھنی ہے اس کو آپ پر دیکھ لیں سرسید کی چار بڑی تصانیف یہ بھی بڑا اچھا سوال آئیے والا آ سکتا پیپر میں تو کیا ہے جی رسالہ اسباب بغاوت ہند پھر رسالہ ہے احکام بے عام اہل کتاب اور رسالہ تہذیب الاحلاق اثار الزادید ٹھیک ہے سرسید کا دیکھیں اوورال آپ یہ یاد رکھیں کہ سرسید کا مین کام یہ تھا کہ مسلمانوں کو کوئی اچھے ٹریک پر لے کے آیا جا سکے مسلمانوں کی زندگیوں کو بہتر کیا جا سکے انگریز ظلم ڈال رہے تھے ہندو ظلم ڈال رہے تھے تو انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ اچھا کرنے کے لیے انہوں نے کچھ کام کیے تھے اس میں یہ رسالہ لکھا تھا اسباب بغاوت ہند پھر یہ جو اہل کتاب والا ہے کہ انگریز کرسید تھے قائد عظم کی ابتدائی تعلیم یہ تو بہت آسان ہے قائد عظم محمد اللہ اپنی گھر میں ابتدائی تعلیم لی ہے پھر دس سال کے میں سندھ مدرسہ ہائی سکول کراچی میں ڈال ہو گیا اور میٹرک ہم تھا تو ظاہر ابتدائی میٹرک تک سے نیچے نیچے کو ہم ابتدائی کہتے ہیں مسلم لیگ کے دو مقاصد یہ نہیں کرنا مسلم لیگ یہ چھوڑ دیا تین جون والا بھی نہیں تھا کرنا نظریہ پاکستان کا پس منظر کیا ہے یعنی پاکستان جو نظریہ ہم نے بنایا تھا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا ہوتا رہا تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ بنانا پڑا ہے تو وجہ یہی تھی کہ انگریز اور ہندو مل کے ہم پہ ظلم کر رہے تھے اور ہمیں رہنے کی ازادی نہیں تھی اپنی نماز پڑھنی اپنی قربانی کرنی یہ ازادیاں نہیں تھی تو ہم پھر جا رہے تھے کہ بھئی ہمارے پاس ایک لیدہ وطن ہو تو یہ بات نہیں اس کے اندر بریسگیر پاکو ہند میں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد انگریزوں اور ہندو نے مل کر مسلمانوں کا ہر لحاظ سے تنگ کیا ان کی تہذیب و ثقافت کو ختم کرنے کی کوشش کی لہٰذا مسلمانوں نے نظریہ پاکستان دیا تاکہ وہ الگ وطن لے کے وہاں پہ اسلام کے حساب سے اپنی زندگی گزار سکے ٹھیک ہو گیا دو قومی نظریہ کیا ہے یہ بہت اہم چیز ہے بہت اہم دو قومی اس کے اندر ہی ہے نظریہ کون سا جس میں ہم دو قوم ہیں وہ یقین رکھتے ہیں تو سمپل ہم نے کہا تھا بھئی یہ جو جگہ جہاں ہم رہ رہے ہیں ہندوستان وہاں پہ دو بڑی قوم ہیں ایک مسلمان ہے اور ایک ہندو ہے ٹھیک ہے اور دونوں کار جو رہن سہن کا طریقہ ہے اب یہ دیگر دوسرے لوگ ہندو کہنا چاہیے تھا کیونکہ ہندو بہت بڑی قوم تھی تو ہندوستان میں مسلمان ہر اعتبار سے دوسرے لوگوں سے لگ تھے لہٰذا مسلمان ایک الگ قوم ہے اور انہیں ایک الگ وطن کی ضرورت ہے بس یہ بہترین سوال ہو جاتا ہے پھر یہ والا سوال بھی نہیں ہے کراوس ہے آگے چلیں دو چپٹر ہو گئے اگلے چپٹر پہ آتے ہیں آئینی ارتقاء اس میں جناب پہلا سوال ہے ملک میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سپریم پاور ہے سب سے بڑی پاور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جیسے اللہ نے کہنا ہے ہم نے اپنے ملک کے اندر اس طرح سے کام کرنا ہے ملک کا سربراہ مسلمان ہونا چاہیے بلکل یہ ہم نے پوائنٹ کیونکہ مسلمانوں کا ملک ہے تو ظاہر ہے پھر تیسرا اسلامی تعلیمات کے حلاف قانون سازی نہیں کی جائے گی اسلام کے حلاف ہم نے کوئی قانون نہیں بنانا ٹھیک ہو گیا یہ اسطور والا سوال یہ نہیں ہے اسطور آئیں چھوڑ دیں اسلامی اقدار سے کیا مراد ہے ظاہر ہے جو اسلام ہمیں کہتا ہے اسلام جو موٹی موٹی چیزیں ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی یہ کرو یہ کرو یہ کرو وہ ساری اسلامی اقدار ہوتی ہیں تو اس میں کیا ہے جی مساوات جمہوریت معاشرتی انصاف رواداری ضبط نفس اپنے آپ کو کنٹرول سچائی سچ بولنا ہے کربانی کسی کے لیے کربانی دینی ہے احسار کرنا ہے اچھے حلاق رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں سارے اچھی ہیں اسلامی اقدار نے ہمیں یہ سکھائی ہے کہ ہمیں پاکستان کے بعد ابہوری آئین کیسے بنایا گیا پہلا آئین جو ہے ہم نے کیسے بنایا تھا تو کہتا جی سب سے بیڑا مسئلہ اس ٹھیک میں یہی تھا کہ آئین بنانا ہے تو اس کا کوئی حقہ نہیں تھا ہمیں پتا نہیں تھا لہٰذا ریاست کے معاملات چلانے کے لیے جو 1935 میں پہلے سے بنا ہوا تھا اس میں چند تبدیلیاں کر لی اور اس کو ہم نے لاگو کر لیا اور اسی کو ہم 56 کا آئین کہتے ہیں یعنی ہولی سولی سارا نہیں بنایا 1935 کا جو بنا ہوا تھا اس میں کچھ تبدیلیاں کر لی اپنے حساب سے اور اسی کو نافذ کر لیا یہ ہمارا پہلا آئین ہے ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ کب پیش ہوئی تو کہتا ہے یہ انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے کراداد مقاصد والوں نے یہ اپنی پہلی رپورٹ 28 ستمبر 1950 میں پیش کی یہ انہوں نے کیونکہ 47 میں تو پاکستان بنایا ہے اس کمیٹی کو دوبارہ رپورٹ کرنے کے لیے کہا کہ بھائی نہیں اور اچھی بناو اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ پھر 22 دسمبر 1952 کو پیش کی اور اس کے بعد یہ بھی ہتم ہو گیا اس میں تھوڑے سوال تھے پاکستان میں مقامی حکومت اس کے سوالات ہیں مقامی حکومت کے مقاصد کیا ہے مقامی جو حکومت بنائی جاتی ہے کیوں بنای جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے لوکل ہے نا لوکل گورنمنٹ تو اس کو لوکل جو مسائل ہیں جو یہاں کے لوگ ہدو لوگ یہی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں نازم اور نائب نازم تو ان کو لوکل مسائل کا پتہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ زیادہ اچھے انداز میں ان کو حل کر سکتے ہیں تو کیا ہے مقامی لوگوں کو مقامی حکومت کے احتیارات دینا کہ ادھر مثلا سیالکوٹ کے لوگ ہیں تو سیالکوٹ کے لوگ ہی سیالکوٹ کے کام کریں گے مقامی سطح کے مسائل حل کرنا مقامی وسائل کو استعمال کرنا وہیں پہ ٹیکس لگا کے وہیں سے پیسے اکٹھے کرنا اور انہی مقامی لوگوں پہ لگانا اور مقامی طور پر خوشحالی ترقی کرنا تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے بجائے کہ وہ بڑے وزیر کے پاس جائیں اور اس کو کہیں جی ہماری سڑھ گھر آب ہے یہ صحیح کرو تو مقامی لوگ جہیں انہی کو آپ یہیں پہ اپنے شہر میں جو ہے وہ مل سکتے ہیں اور ان کو کہیں جی ہماری یہ چیز صحیح کریں تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے زلی حکومت کی تشکیل کیسے ہوتی ہے تمام انتظامی احتیارات اس کے پاس ہوتے ہیں اور اس کی مدد کے لئے رابطہ آفیسر ڈی سی اوز ہوتے ہیں اور تمام ایک میں اسے جواب دے ہوتے ہیں اور وہ زلہ کی ذرائر ضروریات اس کی ترقی اس کی وشالی اس کے ذمہ ہوتی ہے ڈی سی او کیا ہوتا ہے ڈی سی اوز زلی رابطہ آفیسر ہوتا ہے یہ جو پر ڈی سی او کے ہم نے بات کی ہے یا چیف ایکزیکٹی وغیرہ کچھ بھی کہہ لیں اسے تو زلہ کا انتظام اس کے ذریعے چلایا جاتا ہے یہ ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے گورنمنٹ کا ہے اور یہ گریڈ انیس یا بیس کا افسر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور زلی ایگزیکٹیو آفیسر یہ سارے اس کے انڈر ہوتے ہیں اوکے اب یہ جن کو میں نے ٹک کیا صرف وہ کرنا ہے یہ پہلے تین کر لیئے ہیں تو آگے چلیں گے باقی ظاہرے کراس کروائے میں اور یہ والا سوال کرنا ہے زلے میں کون سے محکمے ہوتے ہیں یہ ایک زلے کے اندر کون کون سا تو زلی رابطہ محکمہ امور مالیات اور منصوبہ بندی یہ یاد کرنے پڑیں گے آپ کو زرات نظم و ضبط انفرمیشن ٹکنالوجی دہی ترقی ورکس اور حدمات محکمہ مال قانون حواندگی تعلیم صحت یہ بارہ محکمہ اس میں کی نوائے میں تو دیکھیں یاد کرنے پڑیں گے آپ کو کیا میں پاکستان کے بعد مقامی حکومت کا ادارہ فعل کیوں نہیں رہا یعنی کہ اس ٹائم ہم یہ مقامی حکومتیں کیوں نہیں چلا سکیں جب پاکستان بنا تھا تو ظاہر ہے اس ٹائم تو ہمارے مسائلی بہت زیادہ تھے نا نہ پیسہ تھا نہ کوئی اور چیزیں تھی کوئی سٹرکچر ہی نہیں تھا ہمارا تو چونکہ ملک میں سیاسی احترقام نہیں تھا اس سے مرکزی اور صبائی حکومتیں اس پر توجہ نہیں دے سکیں وہ زیادہ عرصہ دستور کا مسئلہ بھی وہ جو آئین بنانا تھا وہ بھی نہیں تھا بنا ٹھیک ہے تو اس کے وجہ سے ادارہ کام نہیں کر سکا لیکن ایوب ہان کے دور میں اس ادارے کو فعل بنایا گیا تو یہ 1965 کے رونڈ بورڈ 1962 کے رونڈ بورڈ جہاں پر یہ ان کو بنایا گیا تھا تو بس یہ ہو گیا اس کے بعد یہ آخری سوال ہے پاکستان اور اس کے ہمسائے و مالک اس میں پہلا جی ہارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے ہارجہ پالیسی بڑا بیسک سا ہے کہ ہم اپنے ملک سے باہر جو ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے روئیے کس طرح سے ہیں ہم نے کن سے دوستی رکھنی ہے کن سے دشمنی رکھنی ہے کن کے ساتھ چلنا ہے کن کے ساتھ تجارت کرنی ہے ٹھیک ہے ہماری سوچ کیا ہے ایک اوورال جیسے فلسطین کا مسئلہ ہے تو اس کے مطلق ہم کیا سوچتے ہیں امریکہ میں کوئی ایک پریزیڈنٹ بن گیا تو اس کے مطلق ہماری کیا پروچ ہے تو یہ چیزیں ساری ہارجہ پالیسی میں آتی ہیں بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنے ان کو فروغ دینے اور قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر مناسب اقدامات اٹھانا یہ ہارجہ پالیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس ٹائم ہمارے ہارجہ جو وزیر ہیں یہ ہیں شاہ مبود قریشی ہے نا یا اپنے حبروں میں دیکھا ہوگا کبھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہارجہ پالیسی انہوں نے بنانی ہوتی ہے تو انیس سو اناسی میں روسی فوج کے افغانستان داہلے سے افغان عوام کو کن مشکلات کا یہ ظاہر ہے مشکلات ہمیں بھی بڑی ہوئی ہیں افغانیوں کو بڑی ہوئی ہیں اور یہ مسئلہ ابھی تک جانا افغانستان میں اب آج کال وہ طالبان کی اور گورنمنٹ کی لڑائی چل رہی ہے تو بارہ بھی ظاہر ہے وہ جہاد پھر کرنا پڑا ہے ہم امریکہ نے ہمیں اسلحہ دیا ہم نے آگے سے ان کو دیا وہ پھر لڑائی چلتی رہی بہت سے افغان لوگ ہجرت کر کے پاکستان تیس لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں آ چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح انہیں گربار چھوڑنا پڑا ایک تو یہ دو سوال ہے آگے ظاہر ہے یہ نہیں ہے اور کون سے والا ہے یہ ہے دفاعی مدان میں چین نے پاکستان کی کیسے مدد کی چین ہر میدان میں ہمارے مدد کر رہا ہے لیکن دفاع کے حساب سے سوال پوچھا گیا ہے تو چین اور پاکستان کے درمیان کئی دفاعی مدادے ہوئے جن کے ذریعے چین نے پاکستان کی دفاعی مداد کی اس معاہدوں کے تحت چین نے کامرا کمپلیکس یہ ہمارا بہت بڑا ادارہ ہے جہاں پہ اصلہ وغیرہ بنتا ہے پاکستان واہ فیکٹری بہت اہم ادارہ ہے یہ ہمارا اس کی تمیر میں حصہ دیا صبح سرحاد میں ہیوی الیکٹرکل کمپلیکس تمیر کیا چین نے پاکستان کی دفاعی قوت کو مضبوط کرنے کے لئے مختلف قسم کا اسلحہ ٹیکنیک اور جنگی تیارے دیئے یہ آج کل ایک تیارہ ہے پتہ نہیں کیا اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آرہا تو وہ ہم نے چائنہ کی مدد سے تیار کیا ہوا ہے اور اب ہم خود بناتے ہیں اور خود بنا کے اس کو بیچتے بھی ہیں بہت اچھا جی ایف تھنڈر ہے شاید کچھ اس طرح کا نام ہے تو دوسرے ملک ہم سے وہ پرچیز بھی کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے ملک جو ہیں تو یہ چائنہ سے ظاہر ہے ہماری دوستی فائدہ ہی میں ہی ہے ہمارے پاکستان اور افغانستان نے مئی دوزار میں مشتر کا کمیشن کیوں قائم کیا پاکستان اور افغانستان یہ جو ہے کیا کیوں کیوں گیا یہ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں سرہاد کے آر پار سمگلنگ کو روکنا ظاہر ہے ہماری افغانستان کے ساتھ سرہاد کے اوپر سمگلنگ بڑی ہوتی ہے افغان کی واپسی افغان کے جو لوگ ہمارے آئے ہیں ان کی واپسی بنانا واپس ممکن کرنا ان کو اور دونوں موالب کے جگڑوں کو مناسب طریقے سے حل کرنا یہ جو کمیشن بنائے ہے اس کا یہ کام ہے یہ انتیج دیکھنا ہوا ہے اس کی عبادی ایک عرب سے بھی زیادہ ہے اب تو شاید دو عرب کے انہیں زیادہ ہوگی عبادی کے لحاظی دنیا کی سب سے بڑی ریاست ہے بلکل ٹھیک ہے اور ہماری اور ان کی جو سرہاد ہے وہ چھے سو کلومیٹر ہے یہاں کے لوگ چینی زبان جارے چائنہ میں رہتے ہیں تو چین کی زبان بولیں گے اور دارالہم محکومت جو بیجنگ ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ ہے ورڈ ٹرینڈ سینٹر کے واقعے نے افغانستان کے یہ تو ظاہر بہت بڑا ایک تھا واقعہ تو ورڈ ٹرینڈ سینٹر پہ حملہ ہوا تھا انہوں نے امریکن نے کہا یہ طالبان نے کروایا یہ کیا اس کا نام تھا یا وہ مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا کہ جی اس بندے نے کروایا اسامہ اسامہ بن لادن اور اسامہ ادھر ہے تو امریکن نے ہمیں دم کی تھی بھائی پیچھ آٹھ دو یہاں تو ہمارا ساتھ دے دو تو یہاں بھی تمہیں بھی کھنٹر بنا دیں گے مشرف صاحب مان گئے وہ پھر زنا وہ پھر عملے عملے تو گیارہ ستمبر دوزار ایک میں ورڈ ٹرینڈ سینٹر کا واقعہ امریکہ میں پیش آیا اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے اس حادثے میں ملفظ افراد کا تعلق آئل قائدہ یہ وہی بات ہے افغانستان میں رہتے تھے امریکہ سمجھا جی افغانستان نے ہم پر عملہ کیا ہے وہاں طالبان کی حکومت کو ہتم کیا گیا اس پر قبضہ کیا گیا اور بلا بلا پھر زاہر یہ سارا پڑھ لیجئے گا آپ لوگ یہ وہی کچھ ہے تو اس میں بہت لی دیٹیلز ہو سکتی ہیں چھوڑ دیں اور اس کے بعد یہ ایک سوال ہے جو بہت اہم ہے جو یہاں نہیں لکھا ہوا سی پیک کیا ہوتا ہے تو سی پیک جو ہے یہ میں نے کچھ ورڈنگ لکھ دی ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں آپ لوگ لکھ لی جائے گا اسے تو یہ سی پیک کیا ہے چائنہ ایک پاکستان اکنومک کاریڈور یہ سی پیک سے یہ بنتا ہے تو چائنہ پاکستان اکنومک کاریڈور کا محفف ہے یہ پاکستان اور چین کا اقتصادی تعاون کا بہت بڑا منصوبہ ہے جس سے پاکستان کو ترقی میں مدد ملے گی اور چین کو گرم پانی تک پہنچنے میں رسائی حاصل ہوگی اتنا لکھ لیں یہ ٹھیک ہے یہ لائنیں سن کے آرام سے اور ان کو لکھ لیں یہ بہت اہم ہے یہ آسکتا پیپر میں تو بس جی یہ شارٹ سوال تھے یہ ریڈی کر لیں آپ کو فائدہ ہو جائے گا اوکے پھر اللہ حافظ